پاکستان میں بروقت انتخابات کیا استحکام لائیں گے اور کیا انتخابات بروقت ہو جائیں گے اب یہ دونوں سوال مجھے پوچھنے پڑھیں گے آپ سے کھوکر صاحب شروع کرتا ہوں کیا ہو جائیں گے انتخابات وقت میں دو چیزیں ملک صاحب جو ہمیں پوش کر رہی ہیں انتخابات کی طرف پہلا سپریم کورٹ بارہ آدھا کر چکی ہے اور قاضی فائز عیسیٰ کے یہ پتھر پہ لکی رہے دوسرا آئی ایم ایف ایکنومک کنڈیشن ہماری تیسری کیسٹ شاید وہ نہ دے پائے ایک کیٹے کا گورنمنٹ کو الیکٹڈ گورنمنٹ کو دینا ان کی خواہش ہے پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں جن کے آپ نے انٹرویوز بھی دکھائے وہ الیکشن نہیں چاہتی وہ الیکشن سے فرار چاہتی ہیں سولہ مہینے کی حکومت کا بورٹ سپریم کورٹ پیچھے بجھتی ہے آپ کے لیے سپریم کورٹ بجھتی ہے ہمائیوں صاحب اگر ہم جسٹس اثر ملالا صاحب کی ججمنٹ پڑے نا اس نے کہا ہوا ہے کہ ہر ایک دن جو ہے نا جو جو ہیومن رائٹس جو میرا حق ہے آف ووٹنگ وہ مجھ سے آج سے آٹھ مہینے پہلے دو پروونسز میں اور سیونت نویمبر کے بعد پورے پاکستان میں مجھ سے چھینہ گیا ہے ایکچولی میں اس کے اوپر ڈائریکٹ پیٹیشن سپریم کورٹ میں بھی کر سکتا ہوں اور مجھے کرنا چاہیے ایز ای ووٹر کہ یار میرا حق مارا جا رہا ہے ہر دفعہ میں پی ٹی آئے بلکل چاہتی ہے کہ الیکشن ہو ہاں اس کے لیے ایمپورٹن چیز یہ ہے اس کے لیے وان ایڈی فور تھری میں کہا گیا ہے کہ ایک کمیٹری ڈیسائیڈ کرے گی تین میمبرز جو ہے نا وہ کر کے ڈیسائیڈ کریں گے بیٹ جائیں ڈیسائیڈ کر لیں اس کو اٹھا کے دیکھ لیں اور اس کے بعد کر لیں لیکن الیکشنز کو میرے نظر میں ایڈھ فیوری آلیڈی ڈیس ٹو لیٹ آرٹس کو ہو جانا تھی آبی آرٹس کو ہو جانا چاہیے بیسر صاحب ٹرکی بطی اگر سامنے رکھیں ہم مطالبہ کرتے ہیں آج ہمارے صدر صاحب نے اس فیصلے کو مصرد کیا ہے ہم کہتے ہیں آرٹ پر لیکشن ہونا چاہیے سپریم کورٹ لیکشن کمیشن اور تمام پولٹیکل پارٹیاں کٹھی ہوں آپ مطالبہ تو کر رہے ہیں لیکن آپ نے جو ابھی مجھے خود بتایا ہے کہ پہلے وہاں ڈوین بینچ بنے گا ڈوین بینچ کے فیصلے کو بسکریم کوٹ آئے گی یہ شرط ہم نے نہیں کی ہم نے اس کو مصرد کیا آج شباشریو صاحب نے یہ پی ٹی آئی نہیں کی ہے میں نارملی کانسپریسیری میں جاتا نہیں ہوں حالانکہ میں نے دیکھی بہت ہے میرا خیال بھی ہے سارے لیڈرز کے بیانات آٹومیٹک آئی مولانا نے خیال بعد میں واضح کیا تھا میرا خیال الیکشن آٹھ کو ہوں گے مولانا نے دو کیانا دی ہیں پہلے کو واضح کر کے دوسری دفعہ پھر بھی آگیا میں مولانا کے مشکلات تو ہیں نا بم بہت پھٹے لیکن میرا خیال الیکشن ہوں گے آٹھ کو ہونے چاہیے ہوں گے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہوں اللہ کرے ہو جائے اللہ کرے ہو جائے اور کیا مسئلے بھی حل کرے گا الیکشن نہیں یہ ایک لمبی بیعث ہے میں پھر بھی کہتا ہوں یہ پاکستان کے فنڈبل مسئلے کو اڈریس کرنے میں مشکلات ہیں لوگ نہیں کر رہے تین بڑے مسئلے ہیں فیڈرالیزم رول آف ریلیجن ان سیویل ملٹری یہ کوئی بندہ اڈریس نہ کرتا ہے نہ کپیسٹری ہے مشکل ہے اور وقت طلب کیا الیکشن مسئلے حل کرے گا الیکشن بالکل مسئلے حل کرے گا میرے نزدیک بھی تین کرائیسز ہیں پولیٹیکل کرائیسز ہے ایکنومک کرائیسز ہے اور سیکیورٹی کرائیسز ہے اور یہ تینوں جو مسائل ہیں یہ ایک عوامی حکومت جو عوام کے منڈیٹ سے ہو وہی حل کر سکتی ہے مستحقم حکومت مستحقم حکومت ادوائیز نہیں مستحق پاکستان کا بیسک مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب سے زیادہ جھوٹ بولتے ہیں ہر ایک بندہ اگر ہم نے پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے الیکشن is the start of it اور وہ بھی free and fair and transparent کے نظر آئے قابل قبول ہو ہر ایک کو قابل قبول ہو transparent ہو اتنا transparent ہو کہ پاکستان کی ڈائنیمکس ہمیشہ کیلئے چینج ہو جائے ہمائیوں بحمد صاحب مصطفیٰ نواز صاحب اور بریشتر زفراللہ صاحب آپ سب کا بہت شکریہ آج کے لئے اتنا اجازت دیجئے اللہ آپ